دوستو آپ سب نے بہت سی ایکسپینسیو اور لگزری کارز دیکھی ہوں گی آج کل تو ایسی ایسی ایڈوانس اور فیوچرسٹک کارز لانچ ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو انسانی تاریخ میں آج تک دنائی جانے والی سب سے ریئر اور مہنگی ترین گاڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر ون بوگاٹی ٹائپ 57 ایسی دوستو بوگاٹی کمپنی نے یہ کار 1936 میں منفیکچر کی تھی پچاس سال تک یہ کار دنیا کی سب سے مہنگی کار رہی اس طرح کی صرف تین کارز بنائی گئی تھی اور آج یہ صرف دو ہی رہ گئی ہیں 2010 میں بوگاٹی کمپنی نے اس انجیوزول 1936 موڈل کار کو ری ریلیز کیا اور ایک آکشن میں اس کار کو 38 ملین ڈالرز میں سیل کیا گیا یہ پاکستانی 5 ارب 87 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے اتنے پیسوں میں تو پوری شہر کی لوگوں کے لیے کار خریدی جا سکتی ہے لیکن دنیا میں بے بکوف لوگوں کی کمی نہیں ہے نمبر دو فراری ایف فورٹی دوستو آج کل بہت سی ایسی ڈیپیٹس چلتے ہیں جن میں فراری اور لیمبرگینی کو لے کر کافی بحث چلتی ہے کہ ان میں سے کون سی کار بیسٹ ہے یہ جو ریڈ فراری آپ دیکھ رہے ہیں اسے فراری کمپنی نے 1987 میں اپنی 40 اینورسری پر بنایا تھا اس لیے اس کا نام ایف فورٹی رکھا گیا تھا یہ کار صرف 3.8 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے اس کے انجن میں 778 ہورس پاور کی طاقت موجود تھی 1987 میں بنائی جانے والی یہ کار آج کے سٹینڈرز کے برابر ہے یہ دنیا کی پہلی ایسی کار تھی جس نے 321.8 کلومیٹر کی رفتار سے چل کے سب کو حیران کر دیا تھا ایف فورٹی فراری کمپنی کے آنر کی بیلڈ کی گئی آخری کار تھی اس وقت وہ 90 سال کے تھے اور پھر وہ وفات پا گئے تھے نائنٹیز کے دور میں یہ دنیا کی سب سے فاسٹ سیریل کار تھی اس کے علاوہ اس وقت یہ کار دنیا کی سب سے مہنگی ترین کار میں سے ایک ہے نمبر 3 مسیڈیز بین سیون سیونٹی دوستو یہ جو کلاسک اور لگزری وحیقل آپ دیکھ رہے ہیں اسے مسیڈیز کمپنی نے 1930 میں بیلڈ کیا تھا اس کار کو ہسٹری کے کئی فیمس لوگوں نے استعمال کیا جن میں ہٹلر پاپ اور جاپانی شہنشاہ ہیرو ہیٹو بھی شامل ہیں یہ اپنے دور کی سب سے امیزنگ کار تھی اس کا سائز کافی بڑا تھا اور اس میں بیٹھنے والا ہی اپنے آپ کو راجہ محسوس کرتا تھا جرمنی کے عمید ترین لوگوں کی یہ فیوریٹ کار تھی ورلڈ وار ٹو میں ایسی زیادہ کار ڈسٹرائی ہو گئی تھی اور اب ایسی صرف ساتھ ہی کارز دنیا میں موجود ہیں ان میں سے ایک آپ کو کینیڈین وار میوزیم میں دیکھنے کو ملے گی نمبر فور لیمبرگینی میورا دوستو ہسٹری کی سب سے ریئر اور ایکسپنسیو کارز کا ذکر ہو رہا ہو اور لیمبرگینی کا نام نائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیمبرگینی میورا کو نائنٹین سکسٹی کے دور میں بنایا گیا تھا یہ دنیا کی پہلی سوپر کار تھی جو کہ ریئر میڈ انچن ٹو سیٹ لی آؤٹ پر مشتمل تھی اس کا کونسپٹ 1964 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ اس وقت کی سب سے فاس پروڈکشن کار تھی یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شخص نے سکسٹیز کے اینڈ میں خریدی تھی اور اس کی وفات کے بعد یہ گراج میں اپینڈٹ پڑی تھی پھر ایک لکی ریلیٹیو نے اس ٹریجر کو نکالا اور اسے ریسٹور کروایا یہ بالکل اپنی اوریجنل حالت میں تھی اور اس دور میں یہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے نمبر 5 فراری 250 جی ٹی او دوستو فراری جی ٹی او کو 1962 میں منفیکچر کیا گیا تھا اس طرح کی صرف 36 کار سی بنائی گئی تھی اور یہ انسانی تاریخ کی آج تک بیچی جانے والی سب سے مہنگی کار ہے یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کار کولیکٹر پاپ پوپولارڈو کی تھی یہ کار 1974 سے ان کے پاس تھی کچھ سال پہلے پوپولارڈو نے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا یہ جی ٹی او ایک آکشن میں 38 ملین ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر میں سیل کی گئی یہ کار کی ہسٹری میں آج تک سیل ہونے والی سب سے مہنگی کار ہے نمبر 6 بوگاٹی ٹائپ 41 دوستو بوگاٹی کی اس کار کو رویال کا نام دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کار بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کوالٹی کی بنائی گئی تھی اس کار کو 1927 میں بنایا گیا تھا اور یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی آج تک کی سب سے لگزیریس کار ہے بوگاٹی کمپنی کے مالک اٹوری بوگاٹی نے اس طرح کی پچیس کارز منفیکچر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان میں سے ہر ایک کار اس وقت کے پچیس سب سے امیر لوگوں میں سے ہر ایک فرد کے لیے بنائی جانی تھی لیکن اس طرح کی صرف چھے کارز ہی بنائی گئی تھی اور چار سیل کی گئی کیونکہ یہ اتنی ایکسپنسف تھی کہ کوئی انہیں نہیں خرید سکتا تھا باقی دو کار سیل نہیں ہوئی اور وہ بوگاٹی فیملی میں ہی رہ گئی تھی 1950 میں ایک ملینئر رائیڈر کو ایک آکشن میں یہ کار بیچ دی گئی تھی اور یہ اس وقت تک کی ہسٹری کی سب سے مہنگی بیچے جانے والی کار تھی 1950 میں اسے ساڑھے پانچ ملین ڈالرز میں بیچا گیا تھا نمبر سیون مرسیڈیز بینس 540 کے دوستو مرسیڈیز کمپنی کی یہ کار ایک رائل وہیکل تھی اور یہ دیکھنے میں ہی پرنس کی رائیڈ لگتی ہے اس کار کو جرمنز نے 1936 میں بیلڈ کیا تھا رومانیا اور ایران کے کینگ اس کار میں سفر کیا کرتے تھے یہ کار اس طور کے ہر بڑے آدمی کی فیورٹ رہی ہے ایڈالف ہیٹلر اور جیک وارنر جو کہ وارنر فلم انڈسٹری کے مالک تھے انہوں نے بھی اس کار کا استعمال کیا اس طرح کی صرف 32 کارز ہی بنائی گئی تھی 1940 میں ایک شخص اسے امریکہ لے کر آیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد 40 سال تک یہ اس کے گراج میں پڑی رہی اور پھر اس کے پوتے نے اسے ریسٹور کروایا اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایک آکشن میں اس 1936 موڈل کار کو 11.8 ملین ٹالر یعنی پاکستانی ایک ارب 82 کروڑ روپے میں بیچا گیا یہ سچ میں پاگلپن ہے نمبر ایڈ فورڈ جی ٹی فورٹی گلف دوستو یہ جو امیزنگ کار آپ دیکھ رہے ہیں اسے فورڈ کمپنی نے امریکہ میں 1968 کے اندر پروڈیوز کیا تھا یہ آکشن میں بیچی جانے والی سب سے مہنگی ترین کارز میں سے ایک ہے فورڈ نے یہ کار اسپیشلی ڈیویلپ کی تھی تاکہ یہ فراری کے ساتھ لانگ ڈسٹنس ریس میں مقابلہ کر سکے اس کار کی شیب اتنی یونیک تھی کہ اس وقت بہت فیمس ہوئی اسے بہت سی ہسٹوریکل ریسز اور کار ریلیز میں بھی یوز کیا گیا اس کی انجویل لک کی وجہ سے اسے کئی ہالی وڈ موویز میں بھی یوز کیا گیا 1970 میں ایک مووی کی شوٹنگ کے لیے اس کا روف کار دیا گیا تھا لیکن پھر اسے ری سٹور کیا گیا اور اس کار کو ایک آکشن میں 11 ملین ڈالرز میں سیل کیا گیا اتنے پیسوں میں تو کئی درجنوں لیمبرگینیز خریدی جا سکتی ہیں 9. فراری 250 تیسٹا روسا دوستو ایٹیلین منفیکچررز نے یہ فراری 250 کار 1957 میں بنائی تھی تیسٹا روسا کا مطلب ریڈ ہیڈ ہوتا ہے یہ کار ریسنگ ہسٹری کی سب سے فیمس کارز میں سے ایک تھی اس کار کو منفیکچر کرتے ہی فراری کمپنی کی گولڈ ایج شروع ہو گئی تھی اس کار میں 300 ہارس پاور کی طاقت موجود ہے فراری نے اس طرح کی ٹوٹل 22 کارز بنائی تھی اس تیسٹا روسا کا پہلا پروٹوٹائپ جو کہ کمپنی نے 1950 کے طور میں بنایا تھا اسے 2011 میں ایک آکشن کے اندر 16.4 ملین ڈالرز میں بیچا گیا اس کے بعد اس کار کی ایک اور کوپی ایک آکشن میں 12 ملین ڈالرز میں بیچی گئی یہ ریالی انپلیویبل لگتا ہے